انتہا پسندی اور خصوصاً مذہبی انتہا پسندی ہے میں دیکھنے کو ملی ہے تو سر اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے جو ہم کر رہے ہیں کر دی ہے نا جی کم آپ نے کبھی سوچا تھا کہ سنی شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے شیعہ سنی کی مسجد میں پڑھ رہا ہے برلوی دیوبندی اہل حدیث فرقوں سے لوگ نکل کے آئے ہیں سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں پہلے تو یہ فرقیں چھوڑتے تھے نا تو بقیدہ تقریریں کرتے تھے میں نے یہ فرقہ چھوڑ دیا میں ادھر آگئے ہوں اور پھر جدر وہ پہلے نمازیں پڑھتے تھے ان کو کافر سمجھتے تھے اور نئے والوں کو مسلمان سمجھتے تھے ہمارے جدرے سٹوڈنٹس ہیں وہ فرقیں چھوڑ کے بھی آئے ہیں نمازیں بھی ادھر ہی پڑھ رہے ہیں چندے بھی ان کو دے رہے ہیں انہیں مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں کئی مولوی کہہ رہے ہیں یہ غلام آمد قادیانی دجال یہ کہتا تھا کہ میرے حاق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں تو انجینئر صاحب بھی یہ کہتے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا اللہ کے بندو میں پڑھا لکھا آدمی ہوں تم جاہل لوگ ہو تمہارے بزرگ بھی جاہل تھے تمہارا واسطہ اس وقت بھی اگر میرے ساتھ پڑھ جاتا تو تمہارے بزرگ بھی ختم ہو جاتے جو مجھے ابھی بعد میں مارنے پڑے غلام آمد قادیانی دجال جب یہ بات کرتا تھا نا تو وہ باقی سب کو کافر سمجھتا تھا میں اگر یہ کہتا ہوں نا کہ تم نے اور تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا ہے تو میں تمہارے بزرگوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں تمہیں بھی مسلمان سمجھتا ہوں اور جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ چندے وہ بھی تمہیں دیتا ہوں یہ کتنا بڑا فرق ہے یہ دو ون ایٹیڈی جائیں گوھرے کی دالت میں میرا مقدمہ لے جائے یہ ایک ہے دوسرا غلام آمد قادیانی دجال وہ تو اپنی کتابیں اور اپنے معاملات لوگ کے سامنے رکھتا تھا میں تمہارے سامنے قرآن بہاری مسلم کے ترجمے تمہارے رکھتا ہوں اور تمہیں غلط ثابت کر دیتا ہوں تمہاری کتابوں سے تمہیں غلط ثابت کرتا ہوں اپنی کتاب کوئی لکھ کے نہیں دی تو میرا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہاں تمہارے بزرگ کوئی قریب قریب اس کے ہو سکتے ہیں کیونکہ جتنی مٹی پلید اس کی ہوئی تھی نا اس سے زیادہ تمہارے بزرگوں کی میں نے کر دی چشتی رسول اللہ ایسے رسول اللہ کو نکال کے ہاں سر اسی طرح ہے کہ کچھ موضوعات پر آپ کا سٹرونگ سٹانس ہے تو آپ کا نہیں ہے آپ چشتی رسول اللہ کو مانتے ہیں نہیں سر میں نہیں مانتا تو بھاس آپ کا بھی سٹرونگ ہی ہے ہر مسلمان کا سٹرونگ سٹرونگ آپ اتنے سے بھی اگر اس طرف چلے گئے کہ چشتی رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی مطلب ہو رہے تو آپ فارغ ایسے نہیں ہیں تو میرا کوئی سٹرونگ نہیں ہے آپ کا بھی سٹرونگ نہیں سارا مارا بھی نہیں ہے حالانکہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے آپ کہتے ہیں کہ ان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے یہ بنیادی عقیدہ سر وہ اس چیز کی نفی کرتے ہیں کیسے نفی کرتے ہیں بنیادی عقیدہ اگر نہیں ہے ان کا تو اس کے حق میں مناظرے انہوں نے کیوں کیے کہہ دیتے ہیں نا یہ کفر ہے کبھی کہے لو نے پہلے نہیں چھوڑ دا پھر یہ مانے کہ انجینئر سے پہلے جتنے بریلویوں کے بابے تھے سارے کافر تھے مانو ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہیں میں کرنے دوں گا میرے آنے سے پہلے تم لوگ یہ مناظرے کرتے تھے کہ چیشتی رسول اللہ معرفت کی بات ہے وہ نوری والا آپ نے مناظرہ دیکھا اس مناظرے تک جتنے کروڑوں بریلوی یہ سارے پھر کافر ہوئے ان کے بزرگ بھی کافر ہوئے کیونکہ دفاع کر رہے تھے یہ کہیں میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا چلو اگر ٹوڑو ایک آنی اگرانی باندھ کرو پہلے کتنی مٹی تو اڈی پلی دو ہو بیٹھی ہے تو اسی وہ گل کار نہیں سکتے مناظروں کی ویڈیوز موجود ہیں تم چیشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہو جو بندہ چیشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے وہ اس کا بریادی عقیدہ ہے اگر عقیدہ نہ ہو تو وہ کفر کہیں نا اس وقت اب کہہ رہا ہے نا آپ کو چھوڑے اب کی تو بات ہی لاتے ختم اس طرح نہیں اس طرح نہیں ختم ہوتی ختم کر رہا جاتا ہے میں نہیں جس طرح یہ کریں گے خود کریں گے ختم یہ بتائیں گے کہ آج تک جن لوگوں نے چیشتی رسول اللہ چھاپا اس کے حق میں مناظرے کیے اور ساتھ بیٹھ کے نعرے لگائے ان کے حق میں اور ان کو جن لوگوں نے چندے دیئے وہ سب کافر ہیں کہیں گے یعنی کہ پچھلے جو تاریخ ہے اس کو نہیں تو آپ مجھے بتائیں چیشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے مسلمان چھوڑ ان کو چھوڑے آپ بتائیں چیشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے مسلمان ہے تو آپ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے وہ کیمرے کی طرف دیکھ کے ڈیمانڈ کریں آپ کریں یہ کہہ رہے ہیں جی شازلی صاحب ان کی نسبت تو شازلی انہوں نے وہ صوفیانہ نسبت لگائی ہے شیخ عبدالقادہ جلانی کی طرف جی اچھے تو شازلی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے جتنے چیشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ہیں ان کے میں کفر کی ڈیمانڈ کرتا ہوں کرتے ہیں آپ ڈیمانڈ سر میری بات سنیں سر بات غلط ہے میرے آپ کو بتائیں غلط نہیں کفر ہے سر کفر ہے سر کفر ہے تو ان کی کفر کی ڈیمانڈ کرتا ہوں جس تک وہ بات نہیں پہنچی اور یار پہنچی بھی ہے تو تبھی دفاع کر رہے تھے نا پہنچی بھی ہے نا دفاع تبھی کر رہے ہیں نا یہ کہتے ہیں بنیادی بھئی بنیادی قیدہ ہے جب آپ دفاع کر رہے ہیں مسئلہ میرا یہ بنیادی قیدہ ہے کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے میں پہلے دن سے اس کے خلاف بول رہا ہوں جو پہلے دن سے چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں وہ ان کا عقید ہے سمبلسی بات ہے اور اس اگلی بات ان کو بریلیویوں کو صحیح سمجھائے گی بریلیویوں سے بوچھیں اشتی رسول اللہ کیا ہے ہائے 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 توڑی دائی ہم ہیں تو آج بھی اس ریم ہے لڑ جے کیا آج کے بریلیویوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے کہ اشتی رسول اللہ معرفت کی بات تھی نہیں سر تو اشتی رسول اللہ آج تک کفر ہے چشتی رسول اللہ آ کے آج بدل گیا ہے کیوں یہ آپ ہوں میں مانتے ہیں سر یہ میری کوشش تھی کہ ان ٹوپکس طرف نہ جائے نہیں نہیں جائیں کیوں نہیں جانا آپ نے جب ایک بات کی کہ میرا یہ کہنا ہے بنیادی کیتا ہے میں نے ثابت کر دیا بنیادی کیتا ہے میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا ایسے موضوعات پر ایک سٹرونگ سٹانس ہے آپ کا بھی ہے نا آپ کا کلمہ کیا ہے سر میرا بھی کلمہ ہے آپ مجھے بتائیں آپ شبلی رسول اللہ پڑھتے ہیں شاندی رسول اللہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ قادری رسول اللہ پڑھتے ہیں نہیں سر کوئی شہر اچھا اور کوئی اگر محمد کی بجائے کسی اور کا نام بیچ میں لے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں تو میرا آپ والا کیت ہے نا یار سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پھر مجھے کیوں آپ سنگل آٹ کر رہے ہیں آپ ڈیلے مسلمان ہو نہیں سر تو جب آپ کہہ رہے ہو میرے سٹوڈنٹ کیا آپ میرے دشمن بھی ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی اینکر کا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کلیریفکیشن دے اینکر کا سوال ہے سوال رکھیں آپ کیوں اپنا ایمان ثابت کروا رہے ہیں میرے ساتھ میں صحابہ اور صحابیات پر آپ کا جو سٹانس ہے کافی سٹرونگ سٹانس ہے سر آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے نا اس بارے میں یا کسی دوسرے ٹوپک کے بارے میں آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ کہتے ہیں اس طرح سے نہیں عمل درامت کرتے گی میرے کافی ویڈیوز رکارڈ ہیں وہاں جا کے دیکھ لو یہ ہی کرتا ہوں میں آپ بالکل غلط الزام لگا رہے ہیں پچھلے میں صدکار آپ جواب سوال آ گیا میں جواب دیتا ہوں ہمارے لائف سیشنز سیکنڈوں کی دداد میں ہو چکے ہیں آپ جا کے یہ ٹاپک ڈسکس کریں وہ آپ کا سوال لے گے تو مجھے پکڑیے گا وہ کہیں گے کہ اس ٹاپک پہ لائف سیشن میں سوال نہیں کرنا ویڈیوز رکارڈڈ ہیں اچھا یہاں پہ بھی آتا ہے جب آڑ بھی سوال آیا کوئی ملتا جلتا تھا میں نے اسے ویل لیفٹ کر دیا اسی طرح کرتا ہوں میں ڈیٹیل کا بولتا ہوں میرے بھائی اس وقت بولتا ہوں جب آپ یوٹیوب کے اوپر فیس بک اور ٹویٹر پہ میرے خلاف ٹرنڈ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گستاق ہے اسے قتل کر دو اس پہ ایف آئی آر کٹواؤ آپ میرے اوپر مشاجراتیں صحابہ پہ ایف آئی آر کٹوائیں اور مجھے کہیں کہ میں یہ کہوں کہ ویڈیو دیکھ لوگے نہیں آپ جب جتنی بار کریں گے میں یہ جتنی بار بولوں نا ڈیٹیل ان ٹرنڈز کے اگینسٹ بولوں آر بھی آپ ٹرنڈ نہ چلائیں مجھے بتاؤ یہ دو بھائی لور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں بلکہ بندروں کی طرح بنو مہیہ کے بندر ہر جمعے میں یہ ہزاروں بندوں سے کھڑے کرواتے ہیں کہ اس کو ہم زلیل کریں گے ہم یہ کریں گے میں نے ایک دفعہ بھی جواب دی ہے لیکن کال کوئی ایسا ٹرنڈ چلاتے ہیں اور اس میں سارے لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور پھر لا کے بیج میں ٹھوکتے ہیں پھر میں منجی ٹھوکوں گا انہوں نے اپنے مامو کے ساتھ جو کچھ کروائے نا قیامت والے دن سب سے پہلے مامو نے ان کو پکڑنا ہے کہ تمہاری وجہ سے بخاری مسلموں کی عدیسیں اس نے نکال کے سامنے رکھی ہیں آٹھ بھی اگر یہ خموشی اختیار کر لیں گے نا پھر دوسری بات مجھے بتائیں جب ڈاکٹر زاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا تھا میں اللہ پلیز بھی دیوں اس وقت اہلے دیس کام مرے پڑے ہوئے تھے کیوں نہیں تھے اس وقت بولے کہ تم اکتابی کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو اور حضرت عسین کے مقابلے پہ اس کی تعریف کر رہے ہو انہوں نے کوئی جواب دیا زاکر نائک کو تو مجھے کوئی جواب دیتے ہو جواب نہ کام کرو میں نے تو زاکر نائک کو جواب دیا تھا اور اس جواب میں پھر جب وعبی سامنے ہے یزید کے دفاع میں اور انہوں نے لاکہ یزید کی اببہ کو کھڑا کیا اور کہا کہ جی چونکہ اس کے اببے نے اس کو لگایا تھا یہ اس بات کی دلیل ہے تو پھر میں نے کہا بخاری مسلم حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کٹیں گے یہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا تو معاویہ کا بیٹا تو شاہی کوئی نہیں تو پھر میں اس طریقے کو لے کے چلا اور پھر میں نے بتایا کہ کس طریقے سے اور پھر آخری بات یہ ہے میں تو ان خلفہ راشدین کا ماننے والوں کہ جنہوں نے ان کو تلوار کی نیچے لیا ہے میں تو صرف زمان کی نیچے لے رہا ہوں میں نے تو نہیں تلوار سوند لی ہاں اس زمانے میں ہوتا تو ضرور سوند کیونکہ خلیفہ وقت کی بیعت ہے حضرت علی کے زمانے میں خلیفہ کون تھا اور ٹی ٹی پی کون تھی ہاں بنو میں یا ٹی ٹی پی تھی سیدھی سی بات ہے حضرت علی کو نعوذ باللہ غلط جنگیں انہوں نے لڑی ہیں ان کی جنگوں کے بیچے تو نبیل اسلام کھڑے میں ہے تو حضرت علی نے اپنی حکومت میں آنے والے سیاسی باغیوں کو جب کچلا تو ہم نے حضرت علی کا باغی ہونا تھا یا ساتھی ہونا تھا جب ہم نے ساتھی ہونا تھا تو ہمارے مخالف کون لوگ ہوتے ہیں جنگے جمل صفی نیرمان والے لوگ تو اس میں کونسی توہین والی بات ہے کہیں سے توہین نہیں ہے یہ ڈاکٹرن میں بلکل اپنی جگہ صحیح بات ہے غلط بات ہے ہی نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہنا نیوٹرل ہو جاؤ پھر نیوٹرل کیوں ہو جاؤ جب نبیل اسلام نے فرمایا جو خلیفہ کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے اللہ رسول کی اور رکبرانے وقت کی اطاعت کرنی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کوئی گروب باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے ایک خلیفہ وقت کا کام ہے جب حضرت علی اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اپنے نبی کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اس ڈیوٹی پوری کرنے میں میں نے حضرت علی کے مخالفین کا ساتھ دینا ہے ٹی ٹی پی کا یا حضرت علی کا ساتھ دینا ہے تو یہ سارے ٹی ٹی پی ہیں اور آج تک دیکھ لیں یہ ٹی ٹی پی ہیں آج تک یہ بنو میں یہ کے خدمت گزار ہے میں یہ تھوڑا سے جاننا چاہ رہا تھا ٹو نائنٹی آپ کے پر قاتلہ نام لے ہوئے اور ایک مقدمہ ہوا لونگ مارچ آیا لونگ نہیں پھر شوٹ رہ گیا تھا چھوڑ بھی گتوں سی اس کے پر میں تھوڑا ساگا مقدمہ کہاں تک پہنچا مقدمہ تو فارق ہو گیا تھا جی جی عدالت نے کہہ دیا تھا ہم یہ سننی نہیں سکتے مقدمہ یہ ایف آئی اے کا کیس ہے اور ایف آئی اے میں جب کوئی کیس جاتا ہے تو ایف آئی اے والوں کی پہلی شرط یہ ہے کہ بارے ثبوت اس شخص کے اوپر ہے جو الزام لگاتا ہے اور اسلام میں بھی یہی ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے کلپ کاٹ کے دیا ہے یہ اریجنل ویڈیو لے کے آؤ وہ اریجنل ویڈیو صرف میں دے سکتا ہوں کیونکہ کلپ کاٹنے والوں کو بھی کلپ کسی نے کاٹ کے بھی جا ہوتا ہے وہ اریجنل ویڈیو پہنچائیں نہیں سکتے جب وہ ویڈیو پہنچائیں نہیں سکتے تو کیس فارغ ہو جاتا ہے اور جب ویڈیو پہنچائیں گے تو اس میں تو وہ بات ہی نہیں نکلے گی وہ بات ہی کچھ اور نکلے گی تو یہ ساری ایف آئی آئر اس لیے تو فارغ ہوتی ہیں یہ لوگ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ میں کوئی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو انوال کر کے ایف آئی آئر فارغ کرواتوں ایسا نہیں ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ آگے ایف آئی آئر چال سکیں یہ ان کا اپنا ایک سوچنے کا انداز آئی ہے اپنے زوم میں ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو فارغ کر دینا چاہیے عدالت میں تو آپ نے چیز ثابت کرنی ہوتی ہے اور پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو آپ کسی شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اگر وہ آکے انکار کر دے کہ میرا یہ قیدہ نہیں ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا یعنی یہ مجھے کہتے ہیں بار بار قادیانی 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 اور میں کہتا ہوں کہ میں قادیانی نہیں ہوں اور میں مسلمان ہوں میں غلامت قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں بلکہ میں تو آگے کہوں گا میں تو چشنی رسول اللہ اور اشفر رسول اللہ والی پارٹیوں کو بھی اگر وہ اس کا دفاع کریں گی تو ان پر بھی کفر کو لٹاؤں گا تو پھر بات ختم ہو گئی نا آج تک یہی بات کر رہے ہیں یہ ابھی تازہ ہے ایک وہ گلے پھڑنے والے کا بیان آیا ہے کہ جی اس کی ایف آئی اے میں درخواستیں جس بندے نے فارق کی ہیں وہ ایف آئی اے کا جو ہیڈ تھا وہ قادیانی تھا اس لیے اس نے فارق کی ہیں یعنی آپ دیکھیں پھر بار بار میں اوپر قادیانیت کے الزام لگا رہے ہیں میں ان کو اب کیسے کلیری فیئی اور کروں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہماری منجی کیوں ٹھوکتے ہیں تم بار بار مجھے قادیانی کو ہو اپنے جمعے کے خدموں میں تو اس سے کیا ارزل نکالنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں میرے علاوہ کوئی مظلوم شخص ہے کہ جس کے خلاف سارے علماء یر آپ کے خلاف تو صرف آپ کے مولے کا مولوی دو جملے اشارتاں بول دیں نا تو لوگ گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو میری تو حمد ہے پوری دنیا کے مولوی میرے خلاف بول رہے ہیں میں پھر آگے ادھر جو ان کی منجی ٹھوک کے چلا جاتا ہوں میں تو نہیں پیچھے اٹھوں گا میں پیچھے اٹھا تو یہ میرے سر پہ چڑھ دیں گے میں نے ان کو کہا کہ تمہاری قبروں کے اوپر جائیں وکٹری کا نشان بنا کے میں نے بیٹھ رہا ہے تمہارے فرقوں کی قبروں کے پر انشاءاللہ آپ کیا چاہتے ہیں تمام فرقیں ختم ہو کر ایک علاوہ شناف سے تیار کر لیں یا ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لیں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں اور کافر نہ کہیں اس کے بعد تبلیغ کریں ایک دوسرے کو اپنا موقع پر رکھیں پھر پیڑ پال ہو جیدی جیت ہو جائے ہو جیت ہو جائے گی یعنی بریلوی دوبندی اہل ادیس سارے کے سارے اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں نا اور یہ مانتے ہیں یہ سنیوں کی کتابیں ہیں ہمیں بھی ایکسپٹنس دیں میں بھی یہ کتابیں مانتا ہوں بلکہ میں ہی مانتا ہوں تم لوگ تو صرف نام کے ہی ہو میں نے ان کتابوں کو تمہارے مدرسوں میں جو پڑھی جاتی تھی ان کو میں نے تمہاری عوام کو بتا دیا ہمیں بھی ایکسپٹنس دے دو کہ آپ کو بھی جینے کا حق ہے ہمیں بھی جینے کا حق ہے ہم آپ کی پبلی کو اپنا سٹانس بتاتے ہیں ان کتابوں سے آپ کی حاکمے کوئی ان کتابوں میں بات موجود ہے اپنی کتابوں میں وہ ہماری پبلی کو بتائیں اور پھر ٹھیک ہے میچ ڈال گیا جو جدر بندہ لے کے جانا چاہتا ہے چلا جائے اور میں ایسے بڑی بات کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے میں ایک نئی آفر دے رہا ہوں اس کرسی پہ بیٹھ کے درس دیں میں انہیں اوپن کہتا ہوں کہ آ کے درس دیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی مسجد میں ایک جمعہ پڑھا ہوں اور میں بریلیو کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھوں اپنا تو میں تیار ہوں اس طریقے سے تکی عثمانی صاحب آ کے میرے اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ پلیٹ فارم ان سے بڑا ہے کیونکہ تکی عثمانی صاحب کو دو ڈائی زار بندہ دیکھتا ہے ہماری ویڈیو جو ہے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں ایک لاکھ کراس کرتی ہے تو میں پھر بھی ان کے جمعہ خطبے میں یار کتنا بندہ ہوگا دو ڈائی زار ٹھیک ہے نا ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو ایک ڈیڑھ لاکھ بندہ دیکھ لیتا ہے اور پرانی ویڈیوز تو میلینز کراس کی میاں ہمارا پلیٹ فارم بڑا ہے ان سے اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں وہ آگے یہاں پہ اتوال والدین خطاب کریں اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے مدرسے میں ایک جمعہ کا خطبہ دوں اور شرط یہ ہوگی کہ جب میں خطبہ دے رہا ہوں گا وہ سامنے بیٹھے ہوں گے اور جب وہ خطبہ دے رہے ہوں گے میں ادھر سامنے بیٹھوں گا میں اپنا مقدمہ ان کی امام کی دالت میں رکھتا ہوں اور وہ اپنا مقدمہ ہمارے سٹوڈنٹس کی دالت میں رکھیں اور میں اگر ہوتا ہوں یہ قیامت تک راضی نہیں ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی امام کو اور اکیدے بتائیں میں اور ان کی کتابوں میں اور ہیں مجھے بتائیں کون سا دیوبندی ہے جو ایک 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 ایسی اللہ رسول اللہ درست ہے اور میں نے تو بات ہی اس پہ کرنی تو اسی کے سمجھے ہو کہ میں ستنڈیزہ طریقہ بانویں سنتیں اور عداب تسنے میں نے گالی تو شروع کرنی ہے میں المحنت کھول لے نہیں ہے کیا دیوبندی ہو تم میں سے کتنے لوگ ہو جو قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے کائل ہو کیا یہ شرک ہے وہ سارے کہیں گے شرک ہے میں کہوں گا یہ تو اڑے اب میں نے لکھی آجے تکیش مانی دے بھی تہلے سائن ہو انہیں دس ہو اے بیٹھے اے پوچھو انہوں پھر سائن آپ پوچھن گے سائن ہو میرے لئے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں میں مفتی منیر صاحب کی جب مسجل میں جمعہ بڑھاؤں گا تو میں اسے کہوں گا ابھی چیشتی رسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے بلکہ پہلے پوچھوں گا اشری رسول اللہ وہ سارے کہنے کے کافر پھر میں کہاں گا اشرف دیجئے گا کوئی بھی نہ آجائے وہ میں مفتی منیر دا بھی آجائے وہ کہنے کے کافر وہ میں چیشتی بھی آجائے وہ کہنے کے کافر میں کہاں گا نکل آجائے ان دوسر تو اللہ کے فضل سے ساجد میر صاحب کے لئے بھی ہے اوہ تے شاہی کوئی نہیں اوہ تے بیسی اپنی موت مر گئے ساجد میر صاحب دیجی جماعت ہے اور وہی موت مر گئی کیونکہ انہوں نے نوسمیٹ کر دیتی ہے کہ بہاری مسلم نوہ سی ان من نہیں نہیں بس صرف رکھنا ہے ان کے لئے بھی آفر ہے ساجد میر صاحب آئیں بیٹھیں ہی تو اور ساجد میر صاحب کی وجہ سے جو میں نے بار بار ان کا نام لیا ہے انہوں نے اپنا منڈہ فارق کر دیتا ہے زلیل پہ ہونا میں آخری وقت تیری وجہ نہ ٹھیک ہے نا تو ساجد میر صاحب کے لئے بھی آفر ہے کہ ساجد میر صاحب یہاں بیٹھیں اور جہاں ساجد میر صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں میں پڑھاؤں گا میں ان کے سامنے مقدمہ رکھوں گا کہ بھئی تمہارے بڑے یہ یہ کہتے رہے ٹھیک ہے یہ آج مشاجرات صاحبہ پر جتنے فتوے بتا رہے ہیں نا میں یہ سارے فتوے اہلِ دیس نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے نا دعود راز نے اس میں اس نے سیدہ عائشہ تلہ زبیر اور حضرت معاویہ ان سب کو لکھے یہ حکومت وقت کے باغی تھے یعنی آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی کوئی نئی بات نہیں کی ہے اور ابن عزر اسکلانی سے بھی دکھاؤں گا اور ابن تیمیہ سے دکھاؤں گا کہ ان کے ابنے نے لکھا ہے کہ میر شام نے حضرت علی پہ سب کروایا میں سارا کچھ ان کو دکھاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میں رافضی ہوں کیا اگر وہ کہیں گے ہاں تو پھر میں کہوں گا ابن عزر سے بڑا رافضی ابن تیمیہ ہے وہ کہیں گے ہاں وہ تم سے بڑا رافضی ہے تو اہلِ دیسی تک کیامت تک میں منجی فیر ٹھوک دیتی ابن تیمیہ رافضی ہے وہ بھی ختم اور محمد بن عبدالواب کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبدالواب اس نے تو جو کچھ امیر شام کے بارے میں لکھا ہے وہ میں نے بتایا سیرت الرسول کتاب سے وہ تو یہ ان کی کام پہ ٹانگ جائیں گی کہ کتنی خطرے ناک باتیں ہیں خطرے ناک خطرے ناک نہیں خطرے ناک وہ ساری باتیں ہیں اور میں ان کو پوچھوں گا بتاؤ پھر وعبی فرقہ جس کی طرف اپنے آپ کو منصوب کر رہا ہے تمہارا اببہ پھر رافضی تھا تو پھر تمہارا فرقہ فارق ہو گیا تو یہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا میں آپ کو کلیر کٹ بتاؤں کوئی بھی فرقہ یہ رسک نہیں لے سکتا میں ہمیں نہیں بڑھ چڑھ کے بول رہا دیکھیں یہ کہتے ہیں جی زاد دی کڑکی لی تو شتیرہ نو جپے حالانکہ معورہ اُلٹ ہو چکا ہے شتیر تیسی یہاں اس ٹائم جناب ہاں نہیں ہاں تو اسی تو کڑکی لی تو بھی تھلے ٹوڑ گئے ہو پھر بھی دیکھو اس شتیر دا اوصلہ بیکھو کہ وہ کڑکی لی نو کہہ رہا ہے رہے اُتھے آجا میں تھی آ رہا آجا تھلے جپا مارے اُتھے آجا بے شک آئے تھے بہ اُتھے آکے بہ ہے تھے میں تھے بھو آگا لیکن منوع اجازت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے میں کیونکہ تم لوگ مکر جاؤ گے بعد میں پہلے میں پڑا ہوں گا جمعہ اور میں میڈیا میں دوں گا میں تو میڈیا کے لیے ختم ہو جاؤں گا اگر بعد سے پھر گیا پہلے میں جمعہ پڑا ہوں گا پھر گئے میرے بھی امبر پہ آئیں گے جمعہ کو یہ جمعہ پڑھ والے اتوار کو چلے اگلی آفر بھی اتوار والے دن ان کی ریٹرن ٹکٹ پی آئی اے کی میں دوں گا مفتی منیب کی بھی اور تکیس مانی کی بھی اور یہاں سے ائرپورٹ سے بھی ہم ان کو سپیشل گاڑی میں ریسیو کریں گے ٹھیک ہے یہ جمعہ کو مجھ سے کروالے ہوا اور آفتہ بیج میں نکل گیا اتوار کو آکے یہاں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آفر ہے انشاءاللہ ساجد میر صاحب جی ان کے لیے ساجد میر صاحب کے لیے تو یہاں سے گاڑی بھی جوا دیں گے وہ تو لور میں ہے ادھر ارت گر دی ہیں ان کے لیے تو تینوں بڑے جی جی تینوں کو تینوں کو ہے سر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ویڈیو کا انتخاب کیا سنسٹریف میڈیم ہے سر جیسے دیگر علماء ہیں وہ آگتے ہیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تینوں سنسٹریف میڈیم کو انتخاب کیا میں جاننا چاہ رہا ہوں آخر کیوں آپ نے ایسا ہے اس میڈیم کا انتخاب کیوں کیا آج کا مارڈن طریقہ تو یہی ہے میرے بھائی کتابیں اگر لوگ پڑھتے ہوتے تو قرآن کا ترجمہ نہیں لوگ پڑھتے تو میری لکھی بھی کتاب کس نے پڑھنی تھی بخاری مسلم کتنے لوگوں کے پاس ہے ترجمے کے ساتھ تو اب اگر لوگوں کے موبائلوں کے اندر بخاری مسلم یا قرآن کا ترجمہ آیا وہ اسی سوشل میڈیا کی برکت سے اور اس میڈیم کی وجہ سے تو سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی اس دور حاضر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت نہیں ہے اس سے بڑا کوئی موڈزہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا میں اپنی بات پہنچا سکتا ہے پہلے تو آپ ایک شہر کے اندر اپنی بات نہیں بچا سکتے تھے تو اس لیے پھر میں نے اس کو ڈاکٹ کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ اس معاملے میں ٹرینڈ سیٹ آ رہے ہیں آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا دین اسلام کی طبیلے کے الحمدللہ سر جہاں پر مائیک اور کیمری کے فسیلیٹیز ہیں وہیں پر اس کی ریسپونسیبلیٹیز بھی کافی زیادہ ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا ایسے کہنا کہ میرے اتنے سبسکرائبر ہیں میں ان سب سے سوپیریئر ہوں یا میرے یہ دو جملے میں نے کبھی زندگی میں بولے نہیں آپ اپنے جھوڑتونا مہی طرح مصوب کریں میں نے آج تک نہیں یہ کہا کہ میرے اتنے فالور ہیں اور میرے اتنے سبسکرائبر ہیں اور یہ ہے وہ ہے یہ تو میں نے کبھی دعوی نہیں کیا سر کیوں کہا آپ اکثر کہہ دیتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میں نے تو اپنے سٹوڈنٹس کے لیے کبھی فالور کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا میں تو ان کو سٹوڈنٹس کہتا ہوں سر آپ کی ویڈیوز میں اکثر یہ دیکھنے کوئلہ آپ اپنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں یہ بات کر رہا ہوں وہ مجھے فخر ہے ہاں یہ بھی ہے یہ بات ٹھیک ہے تو سر آپ اس طرح کے جملے آپ کو نہیں لگتا کہ شخصیت پرستی کا تاثر دیتے ہیں بے شک آپ کی نیت نہ ہو بے شک آپ کی نیت نہ ہو میں نہیں اس بات کی نہیں تائد کر رہا آپ کی شخصیت پرستی ہے اور خود پسندی کا تاثر دیتے ہیں اور اس طرح اس پر سے کوئی خود پسندی نکلتی نہیں کیونکہ خود پسندی تو تب ہوگی جب اس کے بعد میں کوئی ووٹ آپ سے مانگ لو یا اپنا کاؤنٹ نمبر آپ کو شیئر کروا دو کیا کیا اس بسے دیکھیں کسی بھی چیز سے جب کوئی مقصد اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو وہ فائنل مقصد آپ کو پتا ہوتا ہے مثلا آپ یہ کیمرے میں ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے کہ بعد میں اسے ایڈٹ کر کے یوٹیوب پہ چڑھائیں گے اور اپنے معاملات آگے چلائیں گے اگر آپ نے یہ ریکارڈ کر کے ڈیلیٹ کر دینی ہے اور کسی اور کو دکھانے بھی نہیں ہے تو یہ فضول کام آپ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے یہ واز بلند کی اس کے بعد میں اسے نکالتا کیا ہوں صرف یہ کہ میں آپ سے آپ کی آخرت مانگتا ہوں کہ آپ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوں باقی ظاہر ہے کہ یہ بات ہمیں اس لیے بتانی پڑتی ہے کہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے اور میں نبیل اسلام کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں تو آپ نے بھی پوری کرنی ہے اور یہ قرآن میں لکھا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئی لوگوں کو نکی کی طرف بلاتے اور برائی سے روکتے ہو پھر قرآن میں ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں انکی امان والوں کی نشانی ہے کہ وہ امان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو نیک اعمال کی وسیت کرتے ہیں اور سبر کی وسیت بھی کرتے ہیں کہ بھئی اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی مجھے بھی یہ تکلیفیں سہنی پڑیں ہیں تمہیں بھی یہ تکلیفیں سہنی پڑیں گی یہ اپنے آپ کو ہی سامنے رکھ کے کرنا ہوتا ہے کسی اور کی تو مسائل نہیں نہیں ہوتی ہے یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کا معافظہ کوئی طلب نہیں کرنا تو وہ مولوی کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں یہ فرق ہے سباہ اللہ میں جو سوال کرنے لگو ہیں اس سوال کے اندر جو میں نے بات پوچھنی ہے اس کے بضاعت آپ نے کافی دفعہ پہلے کر دی ہے میں اس کو ڈیفرنٹ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے لیے لفظ چھوکرہ کا استعمال انبیاء اپنا پشاب نہیں روک سکتے اور ذلفے رکھنا ہے جیسے کتہ پاننا یہ آپ تین سوال اس طرح نہ کریں ایک ایک کریں کولیکٹیو سوال نہیں ہو سکتا بھئی اس طرح نہ کریں کولیکٹیو سوال ہوتا نا تو قرآن ایک صفحوں میں مکمل ہو جاتا ہے قرآن پانچ سو صفحوں میں اسی لیے گیا ہے کہ آپ کے اترازات بہت تھے اگر اللہ کو اپنی بات بتانے کے لیے اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی گیا ہے تو میں تو یار اللہ کا بند ہوں اس طرح نہ کریں آپ ایک ایک بات پکڑیں سر آپ کے سٹوڈنٹ ہے آپ بے پکڑیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یار یہ آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں میرے سٹوڈنٹ ہیں میں اپنے سٹوڈنٹ سے لانے برات کرتا ہوں آپ کے جو سوال ہیں وہ آپ کریں ایک سوال کو پکڑیں سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ان جملوں یا ان الفاظ کی وجہ اگر کسی دوسرے جملوں یا الفاظ یار چھوڑ دیں اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی آپ ایک ایک بات پکڑیں اور آپ اس بات پر بات کریں کہ ان جملوں کے علاوہ آپ کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے جملے جو ہوتے ہیں وہ باتوں کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی ڈاکٹرن کھڑی کرنی ہے تو پھر قرآن و سنت کے دلائل میں آپ کھڑی کریں مثلا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کے صحابہ اور آپ الاسلام ایک معاورہ استعمال کرتے تھے تیری ماں تجھے روئے اس کا مطلب کیا ہے اگر میں کہوں کہ تیری ماں تجھے روئے اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو مر جا یا تُو گم ہو جا تب ہی ماں روئے گی نا آپ کی شادی پہ تو نہیں مانے رونا بعد میں بے شک روتی رہے اس وقت تو وہ ہو سکتا ہے ساتھ ڈانس بھی کر رہی ہو اچھا اور لڑیاں بھی ڈال رہی ہو اور ڈولکی پہ بھی بیٹھی بھی ہو اچھا تیری ماں تجھے روئے اگر نبیل اسلام ان کے صحابہ یہ معاورہ استعمال کرتے ہیں تو آپ تو ان کو بھی مشورہ دیں گے کہ اس سے بہتر کو معاورہ استعمال کرنا چاہیے ٹائم کیا مازد ہے جی جواب دینا جائے اس گالدہ نہ سوئے تھوں اچھا اگلی کا سنو قرآن میں لکھا ہے سورة المنافقون میں کہ اللہ تعالی نے کہا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ان زلیلوں کو وہاں سے نکالیں گے نبیل اسلام ان کے صحابہ کو کہا زلیل کنہوں نے کہا یہودیوں نے لیکن اللہ نے ان کی بات کو نکل کیا اللہ تعالی اس بات کو بغیر اس گستہانہ جملے کو نکل کیے بھی تو بتا سکتا تھا تو کیا اللہ پہ بھتوہ لگائیں گے جب آپ کافروں کے ریفرنس سے کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اس طریقے سے ہوتی ہے یہ کافروں کے ریفرنس سے بات کی تھی کہ وہ یار اب جواب تو مکمل یار چھوڑ دے آپ پی ایس ڈی تھیسیز چھیڑ رہے ہیں اور پھر مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کو نہیں سیٹسفائی کر رہا آپ کیمرے پہ بیٹھے ہیں میں نے آپ کو نہیں سیٹسفائی کرنا آپ نے کیمرے کے سامنے سوال کیا ہے تو آڈیوز کو میں نے سیٹسفائی کرنا ہے کہ یہ بات کیا آپ نے انڈرسوڈ نہیں کر لینا ایک بات کو ٹھیک ہے نا آپ اتنا بڑا ایک الزام لگا رہے ہیں میں آپ کو ابھی کہہ دوں کہ آپ نے تھوڑی در پہلے چشنی رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے اور آپ ایمان رکھتے ہیں اس پر تو آپ تو میرے پیچے بڑھ جائیں گے بھئی کدھر کہاں میں نے میں نے یہ نہیں کہاں میں نے تو کہا تھا یہ غلط ہے تو آپ کلیریو کہے یہ تو نہیں آپ چھپ کر کے سیٹ پہ ہو جائیں گے میرا یہ مطلب نہیں آپ نے ایک پنگا لیا ہے تو وہ بھٹیں گے آپ تو وہ جب آپ یہ بات کو سوال جب سوال کا جواب لینے بیٹھے ہیں سوال کے جواب میں آپ یہ کہنے کے لئے تو نہیں بیٹھے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح تو نہیں ہوتا سوال کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جواب ہوگا آپ اتنا بڑا ایک الزام لگا رہے ہیں آپ نبی الاسلام کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے اللہ کو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے آپ اللہ رسول کے پر جھوٹ باندھ رہے ہیں میں وہ اٹرپٹیشن کر رہا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو آپ بات کرنا ہے سوال کا مقصد یہ ہے آپ عوام کو ایڈوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں سر اترازات ہیں میں گراؤنڈ لیول بڑھ رہا ہوں تو یار جواب تو دینے دو نا آگے تو نا نا بولو یار بیج میں کوئی روک رہے ہو جواب تو دینے دو نا سوال کے بعد یہ تو نہیں کوئی سر سر ٹیک ہو گیا اخلے بعد وہ سوال کا جواب تو لو نا یار یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ سوال کر کے تو سیٹ بھی ہو جائیں گے ایک بندے کو آپ مجھے آپ کہے سر آپ کا دیانی ہے اور میں آگے کہوں یار یہ سر نہیں نہیں سر سر رہنے دیں یہ تو نہیں ہوگا نا یار سوال کیا آپ نے مجھے آپ نے کافر کہا تو میں نے تو اپنا اسلام ثابت کرنا ہے تو میں نے تو اپنا اسلام ثابت کرنا ہے تو ہم بات کر رہو نا یا تو آپ یہ سوال نہ کریں اگر آپ سوال کریں گے تو جواب لیں اور اگر آپ نے جواب نہیں لینا تو پھر ٹھیک ہے وہ آپ بھی مرضی تو میں سوال کا جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اللہ رسول کے اوپر جو جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اس طرح کی الفاظ استعمال نہیں کر سکتے یہ سارے کے سارے الفاظ قرآن و عدیس میں استعمال ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ نے کہا کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو یا کوئی نبی ہو اپنا پشاب نہیں روک سکتا اس جملے کے اندر کیا قباہت ہے یہ جملہ کہیں سے شروع ہے شروع اس سے ہوا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہے تو میں نے کہا تھا کوئی بزرگ اپنا پشاب بھی نہیں روک سکتا سمندر روکنا اللہ کی ذمہ داری ہے آپ اللہ کے کام جب بزرگوں کے متھیں مارو گے تو آگے سے یہ جواب آئے گا اس قسم کا آپ یہ تو کہہ سکتے ہو اس سے بہتر کے مثال ہو سکتی ہے آپ کے زوم میں آپ تو اللہ کو بھی مشورہ دے سکتے ہو کہ یہودیوں کی بات دکل کرنی کیا ضرورت تھی کہ رسول اللہ کو انہوں نے زلیل کہا رسول اللہ کو انہوں نے پاغل کہا جادوگر کہا اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی حضرت مریم کے اوپر انہوں نے زنا کی تعمل لگائی اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی وہ آپ کا عقید ہے میں تو جو قرآن و سنت میں جس طرح باتیں آئیں ہیں جس طرح فری سٹائل گفتگ ہوئی ہیں میں اسی طریقے سے کرتا ہوں انبیاء اکرام کے بارے میں کیا کسی مسلمان کا انبیاء اولیاء یا کسی بھی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے مرضی کے بغیر وہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہے پھر بات ختم ہوگی قرآن میں آئے کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے مہتاج تھے تو کیا روٹی عزت عیسیٰ سے افضل ہوگی نہیں پھر صورت النام میں آئے کہ اللہ کھانا خود نہیں کھاتا تمہیں کھلاتا ہے اللہ وہ ہے کہ جو کھانا نہیں کھاتا اور تم وہ ہو جو کھانا کھاتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کھانے کا مہتاج نہیں ہے تو جو کھانے کا مہتاج ہے اس کے بعد پشاب آتا ہے وہ پشاب کا بھی مہتاج ہے اس میں کون سیازی ہے یہ بات ایک کومن افضلویشن ہے کوئی گستاقی نہیں ہے یہ ریالیٹی اس لیول پہ جا کے اس لیے سمجھانی پڑتی ہے کہ جب اس لیول پہ گمراہی ہوتی ہے اور اس کی مثالیں موجود ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی میت کے اوپر جو خطبہ دیا ہے وہ تو قرآن و سنت میں لکھے ہی نہیں ہوا انہوں نے کہا جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لیں محمد مر گئے مر گئے الفاظ ہے مجھے بتائیں صحابہ میں کون حضور کی عبادت کرتا تھا تو صحابہ میں جھوٹا الزام حضرت ابو بکر نے کیوں لگایا اگلے والے لوگوں کو بتانے کے ہم بھی آپ کو بھی اور اگلوں کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہیں بابو نے سارا نظام چلایا ہے اور یہ سمندر رکا ہے بابا ہو پیغمبر ہو بڑے سے بڑا انسان ہو نہ وہ اپنے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے نہ وہ اپنی نیند روک سکتا ہے نہ وہ اپنے آپ کو روٹی سے ازاد کر سکتا ہے نہ پشاو سے ازاد کر سکتا ہے نہ موت سے ازاد کر سکتا ہے یہ اللہ اور مخلوق کا فرق ہے اور قرآن میں تو یہاں تک آیا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو ان کی ماں کو سب کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اب مجھے بتائیں شرک تو عیسائیوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ تو مثال حضرت عیسیٰ کی دے رہے یہ کہتے ہیں جی اللہ دے سکتا ہے آپ نہیں دے سکتا ہے نہیں اللہ نے ہمیں کہا قُل فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اَنَبِي تُمْ ان سے فرماؤ جواب کے طور پر کہ عیسیٰ کو خدا بنایا ہے اگر اللہ عیسیٰ کو اس کی ماں کو ساروں کو ہلاک کر دے وہی سارے بزرگ بابے جنات فرشتے انبیاء اللہ کا کوئی بگاڑ رہی نہیں سکتا تو یہ چیزیں مثالیں دی جاتی ہیں ہر دور میں نہیں مثالیں آئیں گی آج کے دور میں آج کی مثالیں آئیں گی اگر میں آپ کو یہ سمجھاؤں نہ کہ اللہ کے پاس ایک ہارڈ ڈسک ہے جس میں آپ کے نام اعمال سیف ہے جس طرح کہ آپ کے موبائل کے میموری کارڈ میں میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اب آپ مجھے کہیں گے قرآن دیس میں یہ مثال کہا لکھی ہوئی ہے بھئی آج کے دور میں جب فطریں اٹھیں گے تو میں آج کے دور کی مثالیں بیان کروں گا اس میں کوئی گستاکی والا الیمیٹ نہیں اچھا اب آج ہے وہ آپ نے ظلفوں کی بات کی وہ بات میں نے کیا کی ہے ذرا اس میں مجھے بتائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے نوجوانوں کی جو کالیج اور یونیسٹری اس سے جو تعلیم بھی آسل کرتے ہیں تو ان بچاروں کی ابھی کومن سنس بھی اتنی ڈیویلپ نہیں ہوئی پنایا تھا کہ لوگ دین کی طرف را گئے وہ میں اس طرف دیکھ کر آپ سے پوچھا گیا ظلفیں آپ نے رکھی یہ دو سوالہ دا ہوگئے ظلفوں کے بارے میں آپ نے بات کی تھی وہ دوسری بات میں آپ نے کہا جی ظلفیں جو رکھی ہیں یہ بھی میرے کوئی شوق سے نہیں رکھی ہے اس لئے رکھی ہیں کہ گیٹ اپ ہے پنایا ہوئے اور ظلفیں رکھنا کونسی آسان ہے ظلفیں رکھنا ایسا ہے جیسے کتا پالنا ظلفیں رکھنا ایسا ہے آپ سمیت سارے لوگ میرے مخالفین کے جملے سن کے میرے موں میں ڈالتے ہیں ایک نکتے سے محرم مجرم بن جاتا ہے میں تو کتا پالنے کو جائز نہیں سمجھتا اور کتے تو تم لوگوں کہتے ہیں ہم مدینہ کے کتے ہیں تمہارے بابے کہتے ہیں کہ یہ میری کمر پر نشان ہے وہ جو مسجد نوی کے بار کتا پھر رہا تھا جو ٹونٹوں کر رہا تھا تو انہیں ڈنڈا مارا تھا وہ میں تھا اور کتے تو تمہارے بزرگ ہیں میں تو کتے کو جائز نہیں سمجھتا پالنے کو سوائے جو قرآن نے اجازت دی ہے وہ بھی شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے ریوڑ کی حفاظت کے لیے میں تو کتوں کو جائز نہیں سمجھتا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام کی چربائی کے نیچے کتا آ گیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازے کے بار کھڑے ہوگے کہا کہ جب تک یہ مدینہ کا کتا آپ نہیں نکالتے یہ جو بریلوی نیچے کھڑا ہے یہ تو کہتے ہیں ہم مدینہ کتے اس بریلوی کو اپنی چربائی کے نیچے سے نکال لیں پھر میں آؤں گا یہ مسلم شیح میں حدیث ہے تو نبیل اسلام کی چربائی کے نیچے کتا آ جائے تو حضرت جبریل نے حضور کو آ کے ملتے ہیں وہ مسلم کے الفاظ ہے جبریل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم وعدے پہنی ہے ان کا یا رسول اللہ یہ بریلوی کو نیچے سے نکال لیں مدینہ کے کتے کو سگے مدینہ کو یہ کہتے ہیں ہم فخری اپنے آپ کو کہتے ہیں تو کہے نا آپ کا فخر ہے نا تو آپ کہے میں اگر انجینئر اپنے آپ کو کہتے ہوں تو آپ مجھے بار بار انجینئر کہیں میں تو برا نہیں مانوں گا آپ جب کہتے ہیں ہم مدینہ کے کتے ہیں بلکہ کہتے ہیں مدینہ کے کتوں کے کتے ہیں تو ان کو نکالیں گے تو تب ہم آئیں گے تو نبیل اسلام کو پھر عزیز جبریل اسلام ملنے ہیں تو یہ کتہ تو ان کا معاملہ ہے میں نے ظلفوں کے بارے میں کہا تھا کہ ظلفیں رکھنا ایک پالتو جانور رکھنے کے مترادف ہے جس طرح آپ کو اس کی کیر کرنی پڑتی ہے ایک بھینس پالتے ہیں آپ یا آپ مرگی پالتے ہیں تو اس کی آپ کو کیر کرنی پڑتی ہے ظلفیں رکھنا ایک پالتو جانور کی طرح اس کی افاظت کرنی پڑتی ہے آپ کو اس کے لیے ایک دن کے بعد اٹلیس شیمپو استعمال کرنا پڑتا ہے ان کے بزرگ تو جوہوں سمیت ہی گزارہ کرتے ہیں ہم نے جوہیں تو نہیں رکھنی کیونکہ وہ کہتے ہیں جوہوں گردی سی تو پھر دوبارہ رکھ لیا دیسا تو آڈے بزرگ تھے انہوں دے کیڑے پیڑے ہیں دنیا اچھ بھی آخرت اچھ بھی انشاءاللہ پمنگے مرنے دو بعد بھی تو آڈے کیڑے نا مید کیڑے جو ظلفیں نہیں رکھنی ہیں مید رکھنی ہیں صاحب ستریاں تو میں نے یہ مثال دی تھی کہ یہ ظلفیں رکھنا ایسے ہے اور یہ میں نے کس کی ظلفوں کی بات کی تھی اپنی ظلفوں کی میری ظلفوں کے ساتھ اگر آپ کو اتنی قیدت ہے کہ میں اس کی کسی جانور سے مثال دیتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں میری گستاقی ہو رہی ہے تو میں اپنی گستاقی خود کر رہا ہوں نا اچھا اس میں نبیل اسلام کی ظلفوں کا تو کئی ذکر نہیں ہے میں نے تو اپنی بات کی ہے اپنے لئے کو بندہ باحت کرتا ہے اس سے اس کا کیا لینا دینا تو اس طرح کی جب کوئی مثال بیان کرتا ہے اس طرح کوئی کسی کو پر فتوہ نہیں لگتا ہے اس کا کوئی انڈک اور اگلی بات الیاس قادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا خادم رزوی صاحب نے بھی کئی بار بیان کیا کہ جی وہ تاتاریوں کے اولاد میں جو تغودار خان تھا وہ مسلمان اس لیے ہوا کہ وہ ایک اس وقت کے صوفی بزرگ کو ملنے گیا اور وہ بزرگ بلکہ بزرگوں کو اس نے اپنے دربار پہ بھلایا تو انہوں نے بزرگوں سے پوچھا کہ تمہاری دھاڑی کے بال جو ہیں یہ بہتر ہیں یا میرے کتے کی دھم ٹھیک ہے تو ان بزرگوں نے کہا کہ ان کے بزرگ کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر دنیا سے اپنا ایمان بچا کر چلا گیا تو پھر میری دھاڑی کے بال تیرے کتے کی دھم سے بہتر ہے اور اگر میں اللہ کا نفرمان ہو کر مرا تو تیرے کتے کی دھم میری دھاڑی کے بالوں سے بہتر ہے اور تمہارے بزرگ تو کتے کی دھوموں کو اپنی دھاڑیوں سے بہتر کہتے تھے جاؤ انہیں کار دی خبر لو میں تو اڑی دھائی ہاں میرے تو تو اڑے ٹیٹھ بھی نہیں چھپے تو اڑے مرے آیا دے نہ زندے آیا دے اور یہ واقعات سنا کہتے ہیں سبحان اللہ بزرگاں نے کتنی معرفت اکال کی تھی ہے اور تو اڑے بزرگتے اپنی دھاڑی نوں کتے دی پوشل کامن تو وہ ولی اللہ میں نے تو پھر بھی ایک پیٹ کی بات کی تھی کیا بات سارے وزارت ہوگی اس کے بغیر تو منجی نہیں نے ٹھکنی بریلویوں کی کیا بات تو میں کہتا ہوں سوال کریں منجی ٹھکوا کے لے کے جائیں پھر کیامل تک ٹائم ہے ہمارے پاس یہاں کئی لوگ ہیں بال میں بریلوی مفتیوں نے کہا تُسی کیوں گئے یہ مرزا شازیب کو کہا چھوٹو نے وہ ایک چھوٹو ہے جو سبحان اللہ پڑھا تھا چیشتی ورسول اللہ کے بیچے وہ چھوٹو مفتی اس نے کہا کیوں جان دے وہ جواب دے دیں نا جیار کا اللہ تُسی جائے نہ کرو جیساں قرآن میں آتا ہے نا کہ لا تسمعو لحاظ القرآن والغوفیہ لعلکم تغلبون جب قرآن پڑھا جائے شور مچا دیا کرو اسی طرح ہی تم قرآن پر غالب آ سکتے ہو کیونکہ قرآن تو ہر بات کا جواب دے دیتا ہے یہ کہتا ہے سننا نہیں جانا نہیں تو انہوں بڑی انگالہ پہنڑی گئے نیاز سے تو اسی بزرگان تھی داری کے کتے تھی پوچھل بنا کے جا رہے ہو اورے خود لکھیا ہویا ہے الیاس قادری صاحب نے یہ رسالہ چاپا پاپا جانی نے انہیں کہا دیکھو بابا جی کتے پہنچے نہیں باباؤں کے بابا آگئے ہیں آپ حالی بھائی لاس پیسن میرے آپ سے سر فیوچر میں ان فیوچر اگر یوٹیوب بند ہو جاتی ہے تو آپ کا مشن آپ کا ایک قاز جو ہے کیسے آگے بڑھے گا اور آپ کے بعد آپ کے اس مشن کو کون لیڈ کرے گا دو الگ سوال ہو گئے یوٹیوب بند ہو جاتی ہے یوٹیوب نے کیوں بند ہونا ہے یہ کوئی بزرگوں کے دربار ہے جو بند ہو جائیں گے پاکستان میں کب کیا بند ہو جائیں گے پاکستان میں کہاں سے میرے بھائی یوٹیوب انٹرنیٹ اب یہ ہماری سانس کی مانت ہے یہ اسی طریقے سے آپ کہیں گے بجلی بند ہو جائے دنیا سے اب دنیا میں نئی چیز ہی کوئی آنی ہے اگر یوٹیوب سے کوئی بڑی چیز آئے گی تو ہماری ویڈیوز ادھر چلی جائیں گی اور دوسرا ہم نے ایک امت کو فکر دینی تھی وہ دے دی ہے ان کی آنے والی نسلیں بھی ان سے یہی بوچیں گی کہ یہ لکھا کہاں ہوگا ہے اور ان کی آنے والی نسلیں بھی اپنے بچوں کو یہی سکھائیں گی کہ لکھا کتے ہویا ہے تو یہ ان کا خواب اسی طریقے سے ہے کہ دنیا کے سارے سمندر خوشک ہو جائیں تو پھر امریکہ کی اب دوزیں کسی کام کی نہیں رہیں گی دشمن کے توپوں میں کیڑے پڑ دیں تو توپیں کس کام کی نہیں رہیں گی بس تو سیدھے دی خوش رہو انشاءاللہ پہ جانگے کیڑے انشاءاللہ کیامل دن پر ہوں گے انشاءاللہ سمندر بھی خوش ہو جانگے کیامل دن آخری سوال جو میں نے کیا ہے وہ شاہ زیب بھائی کی طرف سے ہے کہ آپ کے بعد آپ کی اس قواس کو اس مشن کو پر گیٹھا ہوں نہ میں کسی کا گدی نشین ہوں نہ بین اپنا گدی نشین کسی کو بنانا ہے یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعوت کو پھیلانے کے لیے مختلف جگہوں پر مختلف لوگ اٹھائے گا وہ اللہ کو پتا ہے کہ اس نے کس جگہ پر اٹھانا ہے تو یہ تو کوئی مسند ہے ہی نہیں ہے نہ کوئی ایک گدی ہے یہ مشن نبیل اسلام کا ہے میرے پاس بھی یہ مشن آیا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں اسے آگے لے کے چلنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جیسے وہ ریلے ریس میں ایک بندہ آگے کسی کو پکڑاتا ہے نا اب یہ وہ ریلے ریس ہے جس میں جو بندہ مر رہا ہوتا ہے اس سے نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس کو پکڑانا ہے کیونکہ یہ اللہ نے پکڑانا ہوتا ہے مدودی صاحب نے جب حضرت علی کا اور علی بیعت کا دفاع کیا تو انہوں نے سوچے نہیں تھا کہ میرے بعد اس لیگیسی کو کون آگے لے کے چلے گا تو وہ مولا ساکھ صاحب لے کے چلے حالانکہ وہ ان کی جماعت کے رکن بھی نہیں تھے لادہ سے ایک بلیٹ فارم تھا مولا ساکھ صاحب فوت ہوئے تو وہ ابھی جیشن بنانے شروع ہو گئے کہ جی یہ اب بات آواز دب جائے گی حالانکہ مولا ساکھ کی ویڈیوز ان کی افات کے بات زیادہ دیکھی جا رہی ہے تو اگلی بات یہ ہے کہ اب کوئی فوت ہوتے ہی نہیں بھائی ڈاٹر سرار کیا فوت ہو گئے ہیں ہاں دنیاوی طور پہ فوت ہوئے ہیں لیکن اپنی ویڈیوز میں زندہ ہے اس بچہ سے نہیں کہ ان کی جماعت لے گیسی لے کے چل رہی ہے نہیں ڈاٹر سرار صاحب کا کت کارٹ ان کی جماعت سے بڑا ہے جیساں تارہ جمیل کا کت کارٹ جو ہے تبلیگی جماعت سے بڑا ہے مولا ساکھ صاحب کی کہا جماعت ہے کوئی نہیں ان کی اپنی ویڈیوز ہیں ویڈیوز چل رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز تو اس طرح آپ پوچھیں ہی نہیں ہماری ویڈیوز ویڈیوز ہیں آندہ تو کوئی کومیڈی شوز بھی بننے ہیں تو وہ ہماری ویڈیوز سے ہی بننے ہیں یعنی علی بھئی آپ بالکل بھی روایتی طریقہ کارب نہیں اپنائیں گے دوسرا ہی در بیٹھ کے کس نے یہ اتنی کانٹو بری مسئلہ سنبھالنی ہے کیونکہ اس میں چندہ تو ہے نہیں باقی مسئلہ تو چندہ ہے تو یہاں تو چندہ ملنے ہی نہیں ہے یہاں تو ایک مشکل زندگی ہے تو ضرورتیں نہیں کسی کو بتانے جزا کر لوں خیلی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ڈسکشن کا سیشن جس میں ہم نے انجینئر محمد علی مرزا سے بہت سے موضوعات پر ڈسکشن کی کچھ معاملات کو میں نے سلجھانے کی کوشش کی شاید کچھ زیادہ علج گئے تو دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین اسلام کا دائی بنائے اور نفرتوں کا ختم کرنے والا بنائے محبتوں کا پرچار کرنے والا بنائے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نومیڈز کمپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم وآلیکم السلام